آہ ڈوٹ سب آپ نے کئی باتیں کی تو میں سب کے سامنے شاید ہمارے باہر لوگوں کو نہ سمجھ آئے لیکن میں چاہتا ہوں پاکستانیوں کو سمجھ آ جائے اس بات کا دیکھیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشے ہم منزل نہیں مانگتے ہم راستہ مانگتے کیونکہ منزل پہ اللہ پچھاتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی یہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی کام کیا یا میں جیت کیا یا میں نے کوئی یوریسٹی بنائی انسان کوشش کرتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے کامیابی تو وہ دیتا ہے تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بیسک کیا آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو اس راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ پاکستان کو ایک اللہ عظیم قوم بنائے گا ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ راستہ جو کہ قائد عظم جس کی بات کرتے تھے جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی پندرہ بیس سال کے بعد ایک ڈیپنڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے پر کانفیڈنس چلا گیا ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تبایی ایک قوم کے لیے کیونکہ ان کے اندر سیلف ورث کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈیپنڈنسی سنڈرم پر لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں یعنی ہم اچھے غلام بن جائے میں جب پہلی دفعہ میں صرف آپ کو یہ مینڈ سیٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلئرز جو تھے میں تو اٹھارہ سال کا تھا بڑا میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا تو میرے سینئر پلئرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے یعنی وہ اتنا ایک کامپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیتی نہیں سکتے یہی مینڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹس پرڈیوز کرتے کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں اجاد کرتے کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس مراتے جس طرح یہ مائکرو سافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے یہ ان کی میں ورد دیکھ رہا ہوں ہمارا سارا بجٹ سال کا چالیس پچاس ارب ڈالر ہوگا ساٹھ ارب ڈالر ہوگا اس کی ایک کمپنی کی ورد دو ہزار ارب ڈالر ہے کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انویشن اس طرف نکل گئے ہیں اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی ہے ہم کاپیز بن گئے ہیں ہم کاپی کرتے ہیں تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈاکٹر صاحب مجھے بہت پہلے مجھے میں ابھی ہمیں گورنمنٹ نہیں ملی تھی کی پی میں تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر آٹھ یا نو یونیورسٹیز کولیٹی کی مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آگی اور پھر وہ کہتے ہیں the rest is history تو اب اب ہے ٹائم کہ ہم ہم اسی اسی راستے پہ جائیں جس جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا رہا بدقسمتی سے ہمارے جو قائد عاظم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے کیونکہ مجھے پورا confidence ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے ہم اس راستے پہ لگا دینا تھا وہ راستہ ہے کہ پاکستان اب اپنا اپنا راستہ بنائے ہم اپنے ذینوں کو ازاد کریں کہ ہم کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ہم اجاد کرنا چاہتے ہم نیا راستہ ڈھوننا چاہتے اپنا راستہ اور وہ آئے گا science اور technology سے knowledge economy سے وہ تعلیم سے آئے گا ہماری بہت بڑی دو بڑی advantages ہیں ایک کہ ہمارا دنیا میں second youngest population ہے ایک young عبادی ہے دوسرا ہمارے پاس بڑا talent ہے جیسے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہماری او لیولز اور اے لیولز میں بچوں کی performance تو اس دنیا میں compete کرتے ہیں اسی طرح امریکہ میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی امریکن population ہے وہ top 3-4 academically جو top پہ جو ethnic minorities ہیں ان کے top کے اوپر پاکستانی تین چار ان ethnic minorities میں سے تو اس کے لیے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا start ہے آج یہ جو فاق شلے اس کو ذرا لوگوں کو used to ہونا پڑے گا فاق شلے لیکن یہ بڑی top ان کی engineering universities ہیں institutes ہیں آسٹریہ میں ان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ اور ہمارے بہت بڑی advantage ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہم سی پیک میں بلکل اب second phases میں جانے لگیں پہلے تو connectivity تھی سڑکیں تھی اور power stations تھے اب ہم اس کو special economic zones وہ جو بھی ابھی ہم نے رکشہی رشاکی میں جو بھی KP میں شروع کی ہے تو وہ شروعات ہے تو اب انڈسٹری کے اندر بھی ان کی انڈسٹریل relocation technical help وہ بھی ہمیں چاہیے ہوگی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ادھر ان کی مدد چاہیے جو نئی technologies ہیں artificial intelligence big data یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں اس کے اندر ہمیں ان کی مدد چاہیے اور یہاں جو collaboration کی ہے ان کے ساتھ پانچ Chinese universities اور تین austrian یہ austria دنیا میں مانے جاتا ہے engineering کے اندر اور چائنہ ساری ان technologies پہ اوپر جا رہا تو یہ ایک بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے پختونخواہ کے لیے نہیں یہ ہری پور کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا step in the right direction ڈاٹس اپ میری آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دو سال گزرے ہیں جب سے ہماری government power میں آئیں تو اتنا توجہ ہم تعلیم پہ نہیں دے سکے کیونکہ یہ ایک survival کی game تھی ایک ہم اپنی economy stabilize کر رہے تھے پہلا سال تو وہی گزر گیا اپنی economy کو stabilize کرنے میں دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ COVID آگئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلے ہیں اور اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پوری ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدھر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈالنے اور میرا میری جو سب سے پہلا ابھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے asset recovery unit یعنی جو بھی ہم کرپ لوگوں کی پیسہ recover کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف direct کر دیں کیونکہ جتنا جتنا ہم تعلیم میں invest کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی future اور ملک کی future بہتر ہو جائے گی یہ بڑی آپ نے اچھی advantage دی example دی سنگاپور کی کہ سنگاپور کی پچاس لاکھ ہوں گے ساٹھ لاکھ لوگ ہوں گے سارے ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں اور وہ تین سو تیس ارب ڈالر کی export کرتے ہیں اور ہم پچیس ارب ڈالر کی export کرتے ہیں اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر liquan ڈیو نے direction دیا سنگاپور کو science اور technology کی طرف اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے electronics کی طرف اپنی direct کیا پہلے تو ان کے بھی rubber اور tin کی exports تھی اور انہوں نے پورا plan کر کے پہلے assembly plants بنایا پھر electronics کو assembly plants cottage industry بنایا پہلے کہ گھروں میں لوگوں نے assembly electronics کی شروع کی اور پھر دیکھتے دیکھتے اسی ارب ڈالر کی انہوں نے export شروع کر دی تو ہمارا بھی اب یہ direction ہے ہمیں پورا بحثیت ایک قوم ایک knowledge economy کی طرف جانا ہے اور وہ یہ جو آج یہ institute اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی کیونکہ ہمیں یہ اس میں پختون خواہ کی گورنمنٹ نے پوری طرح corporate کیا میں تو خیر میں تو کوچ تھا کیپٹن تو نہیں تھا اس وقت کیونکہ چیف پینسٹر سے ہمیں convince کر رہا تھا اور پرویس خٹک نے پوری طرح ساتھ ہمارے ملے کیونکہ مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ پہلی بجٹ چھوٹے ہوتے ہیں اس بجٹ میں سے اتنی زیادہ demands ہوتی ہیں اور پھر لوگ جو جو political governments ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیز بنے ہیں تو پانچ سال ان کے سے پہلے بن جائے تاکہ وہ election سے پہلے بنے اور وہ پھر اس کو دکھا کے تو اگلا election جیت سکے تو اس طرح کی institute جو بڑا long term gestation تھا بڑی میں داد دیتا ہوں پختونخواہ کی حکومت میں کہ انہوں نے اس میں invest کیا اور یہ آج شاید وہ ایک step لیا ہے جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کی ہے پختونخواہ کی گورنمنٹ نے یہ سب سے بہتر time ثابت کرے گا کہ یہ سب سے بہتر انہوں نے کام کیا تو میں سب کو acknowledge کرتا ہوں میں وہ آپ کے جو مجھے بھولی گئی انگریزی I want to take this opportunity to thank people sitting in China and in Austria I want to thank them for the cooperation and the way they have helped us in setting up this institute and for future cooperation so I want to thank you and and from our side from the Pakistani from me as the prime minister and my country we want to welcome you to Pakistan whenever you have time please come over you will be our honored guests thank you okay 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 آسٹریہ فیکویش شول انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا اور افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ پاک آسٹریہ انسٹیٹیوٹ سائنس و ان ٹکنالوجی کی تعلیم کا مثالی ادارہ ثابت ہوگا